بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹ امپورٹنڈ موسٹ ریپیٹیڈ کوئسٹن سے ان کے انسر دینے جا رہا ہوں اور پریکٹیکلی جہاں پہ کچھ دکھانا ہوا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا میرا نامی نیم جاوید آپ دیکھ رہے ٹھیک کردو لیٹس ٹیکٹ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گی جہاں پہ جب آپ ویڈیو کریں گے تو آپ کو یہاں پہ افیلیٹ سیریز کے میں نے جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہے اب تک وہ سارے آپ کو یہاں پہ ملیں گے اب تک میں نے جو افیلیٹ کے سیریز میں ویڈیوز بنائی ایمازن کے ساتھ ساتھ میں نے گو ٹو افیلیٹ کو بڑے ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے الی ایکسپری افیلیٹ کو بھی میں نے بڑے ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک کو فالو کر کے آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سو آج کس ویڈیو میں میں سپیسیفکلی بات کروں گا ایمازن سے ریلیٹیڈ جو کوئیسٹن سے ان کے آنسر کی اوکی فرسٹ کوئیسٹن میں فیض الحق نے بیجا ہے وہ یہ کہتے ہیں سر لنک کسی بھی ویب سائٹ کا دے سکتے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے ویب سائٹ یا اپنے بلاغ بلاغر کا ایڈریس دیتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی ایپ ہے موبائل ایپ ہے تو آپ اس کا لنک وہاں پہ دیں گے اس کا ایڈریس وہاں پہ دیں گے تاکہ اس کے بیس پہ آپ کو اپرویل مل سکے تو یہ پوچھ رہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کا لنک دے سکتے ہیں یا نہیں اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور کوئیسٹن بھی آتا ہے وہ شاید آج کے ویڈیو میں بھی ہو کہ میں اپنے کسی کزن کا یا کسی ریلیٹیو کے ویب سائٹ کا لنک دے سکتا ہوں یا نہیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھے کہ آپ فارغمپل ابھی میری ویب سائٹ ہے ٹیکوردو ڈارٹ نیٹ آپ اس کا لنک دیں گے اس کے بیس پہ ہو سکتا ہے آپ کو اپرویل بھی مل جائے کیونکہ وہ ایسے سائٹ جن پہ ٹریفک اچھا ہوتا ہے اس کے بیس پہ آپ کو اپرویل مل جاتی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اپرویل ملنے کے بعد آپ کو وہ ایک کوڈ دیں گے جو کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس ویب سائٹ کے ایڈمن نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ اس میں لاغن نہیں کر سکتے لاغن نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے آپ وہ کوڈ وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ایسی سائٹ کا لنک تھے جس پہ یا تو آپ ایڈمن ہو یا اگر آپ کسی کزن وغیرہ کر دیں گے تو وہ کوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے آپ کو بعد میں اس کے لئے پرابلم نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھے کہ یا تو خود اپنی سائٹ بنا لے یا پھر ایسے سائٹ پہ آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ بعد میں آپ ایکسس آرام سے کر سکتے ہیں سیم کیس بلاغر کے لیے ہے سیم کیس موبائل ایپس کے لیے ہے نیکس قویسٹن ہے آمنہ عمد پوچھتے ہیں اور میں نے بڑے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی سی پی ایم سی پی سی سی پی اے کیا چیزیں ان شوٹ ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہی ہے کہ یہ جو ایڈز ڈسپلے ہوتے ہیں ایمازن کی طرف سے اب سی پی ایم کا مطلب یہ ہے کہ تاؤزنٹ ایمپریشنز جب ہوتے ہیں اس کے بعد جو ارننگ ہوتی ہے کیا اس پہ ہمیں ایمازن کی طرف سے پیسے ملتے ہیں یہ سی پی سی کاسٹ پر کلک پے ایڈز پر اگر کوئی کلک ہوتا ہے تو سیمپل یہ ہے کہ ایمازن آپ کو اس وقت پے کرتی ہے جب آپ وہ ایڈ لگاتے ہیں ایڈ کے بعد کوئی اس کو کلک کرے کلک کرنے کے بعد وہ کوئی پرچیس کرے آپ نے کسی ہیڈ فون کا لگا دیا لنک لگا دیا اس کو کسی نے کلک کیا اس نے وہ ہیڈ فون پرچیس کیا یا کوئی اور چیز پرچیس کی اس کے بعد آپ کو اس کا کمیشن ملتا ہے کمیشن سپیسی فائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کا آپ لنک لگاتے ہیں ضروری نہیں وہ وہی چیز پرچیس کریں آپ کے لنک کو کلک کر کے وہ ایمازن میں جب جاتا ہے ایمازن کے بعد وہ وہاں سے کوئی بھی چیز پرچیس کرتا ہے اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں سی پی ایم کے پیسے آپ کو نہیں ملتے ہیں نیکسٹ ہے سلام علیکم بھائی میں وگنر ہوں اور وگنر کے لیے اس سے اچھا کسی نے گائیڈ نہیں کیا یہ بھی ویڈیو کے بات کر رہے تھے مگر میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے اور نہ ہی پیج گائیڈ میں پلیز اس کے لیے سیمپل میں پہلے کوئسٹن میں آنسر دے چکا ہوں آپ سیمپل کیا کریں اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں لوگ یہ ڈیفرنس کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاٹ کام ہوتا ہے اس کو ویب سائٹ سمجھتے ہیں یا باقی جو تھے ڈاٹ بلوگ سپاٹ ڈاٹ کام اس کو ویب سائٹ نہیں سمجھتے بیسکلی یہ دونوں بلوگز ہوتے ہیں اس کو بلوگنگ کہتے ہیں ویب سائٹ اور بلوگ میں کیا فرق ہے وہ میں الڈی کور کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں تو آپ کے کوئسٹن کا آنسر میں دینا اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ ڈاٹ ان ڈاٹ پی کے نہیں ہے تو اس کے لیے ہے کہ ظاہر آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیس کرنے پڑتی ہے اس کو رینک کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو انیشیل کچھ پیسے لگانے پڑتے ہیں لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے چونکہ آپ نے کہاں گائیڈ می پھلیز آپ سمپل ایک بلوگر پہ جائیں بلوگر پہ اپنا ایک بلوگ بنائیں جس ٹائپ کے آپ ایڈز لگانا چاہتے ہیں ٹیک سے ریلیٹڈ ہے کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے فوٹوگرافیز ریلیٹڈ ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ اس کا ایک بلوگ بنائیں بلوگ بنانے کے بعد اس میں آپ پوسٹ کریں پوسٹ جو بھی آپ جس چیز کا اگر آپ کا ٹیک سے ریلیٹڈ کوئی چینل ہے اور آپ کسی سمارٹ واج کا ریویو کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے وہاں سے ڈیٹیل ایمازن سے سارے اٹھائیں گے جو وہاں پہ ہے تصویر وغیرہ وہ سارے اپنے بلوگ پہ لگائیں گے وہاں سے لنکس لگائیں گے اس میں دو فائدہ آپ ہوں گے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے افیلیٹ مارکٹنگ جنریٹ ہوگی اگر اس کو کلک کر کے کوئی پرسیز کرتا ہے دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ آپ کا بلوگ بھی چلنے لگے کچھ ٹائم کے بعد ایڈسنس کے لیے اپپرول کے لیے اپلائی کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ کو وہاں سے اپرول ملے گی تو وہ ڈبل ارننگ کر سکیں گے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزمپل دے دیتا ہوں اب یہ میرا ایک بلوگ ہے ایمیسن پروڈکٹس ان پاکستان یہ ایک جسٹ ایک ٹیسٹ بلوگ تھا یہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو سٹیپس بتائے تھے جسٹ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی پوسٹ ہے سکس پوسٹ ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے یہ بلوگ اگر میں آپ کو پریویو کروا دوں تو یہ اس طرح کے بلوگ ہے جو میں نے تھوڑا بوتس پر کام کیا تھا سمجھانے کے لئے اب اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فارکزمپل یہ سامسنگ گلیکسی اے ایٹ ہے اس کا میں نے سارے ڈیٹیلز یہ ٹائٹل نیم یہ سارے چیزیں وہاں سے میں نے ایمازن سے اٹھائی اور آگے یہ جو لنک جنریٹ کیا ہے وہ میں ٹیٹریل میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس طرح آپ نے لنک جنریٹ کیا اس کو کلک کر کے جو بھی پرشیز کرے گا تو اس کو پیسے ملیں گے دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں جب میں آتا ہوں ارننگز میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بلوگ بھی ایڈ سینس کے لئے اپرووڈ ہو چکا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ایڈ سینس بھی جب اپرووڈ ہوتا ہے تو اس کی کیا سیٹنگز ہوتے ہیں شو ایڈز آن بلوگ یہاں سے ڈسپلی کر کے آپ یہاں سے سیف کریں گے تو آپ کے جو بلوگ ہے یعنی کہ اس بلوگ پہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے افیلیٹ سے بھی ارننگ کر سکیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ ایڈز ڈسپلی کر سکیں گے تو آپ یہاں سے بھی ارننگ کر سکیں گے تو ایک بلوگ بنانے کے آپ کو یہ دو فائدے ہوتے ہیں بلکہ میں نے ایک اور بھی بنائی تھا ایلی ایکسپریس پہ یہ بھی اس ایک ٹیسٹ سے تھا وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایڈ سینس کے لئے اپرووڈ ہو چکا ہے یا نہیں یہ بھی تک دیکھ رہے ہیں یور بلوگ ڈسناٹ کوالیفائی یہ میں نے کچھ ٹائم پہلے بنائے تھا ایک بندے کو سمجھانے کے لئے کہ اس طرح یہ بناتے ہیں تو اس طرح یہ کچھ ٹائم کے بعد یہ پھر اپرووڈ ہو جائے گا آپ کے پاس اور اس طرح یہ ہے کہ اس پہ دیکھیں صرف ایک پوسٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے پھر آپ ڈبل ارننگ کر سکیں گے تو اگر آپ کا اپنا کوئی سائٹ نہیں ہے آپ کا اپنا کوئی بلوگ نہیں ہے تو آپ بلوگ بنائیں اور اسی سے ریلیٹڈ آپ پوسٹ کریں اور اسی سے ریلیٹڈ لنک جنریٹ کریں انشاءاللہ آپ کی اچھی ارننگ ہو گئی ہے نیکسٹ کویسٹن ہے اب برارگل کی طرف سے سرویچ ویب سائٹ اس بیسٹ فار افیلیٹ مارکیٹنگ بگنر آپ یہاں پہ ایک اور انٹریسٹنگ کویسٹن میں میرے مائنڈ میں آگیا وہ یہ کویسٹن تھا کہ ہم جو افیلیٹ لنک جنریٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کنٹری کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایٹسٹرہ افیلیٹ لنک آپ جب جنریٹ کرتے ہیں آپ اس کو کسی بھی کنٹری کسی بھی شہر کسی بھی جگہ کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی کلک کر کے پرچیس کرے گا آپ اس کو کمیشن ملے گا اور بیسٹ وی ہے کہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اب یہ ہے کہ ویچ ویب سائٹ اس بیسٹ فال افیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام اب ایمازن تو دنیا کا سب سے بڑا سائٹ ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ پاکستان میں تھوڑا سا ایمازن ڈاؤن ہے ڈاؤن اس وجہ سے کہ سپیسیفکلی اگر پاکستان سے آپ کا ٹریفک آ رہا ہے اور پاکستان میں ایمازن کے فور پرسنٹ پروڈکس تقریباً آویلیبل ہے تو یہاں سے آپ کی ارننگ کم ہوگی لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو ٹریفک یو ایس سے یو کی کینیڈا انڈیا یہاں کنٹریز سے ملتا ہے دن آپ کے لیے ایمازن تو بیسٹ ہے اس سے ارننگ اچھی خاصی ہوتی ہے ٹریفک اگر آپ کو باہر سے ملتا ہے تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے اگر آپ دوسرے طرف دیکھیں کہ آپ کا ٹوٹل ٹریفک نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹریفک پاکستان سے آ رہا ہے یا انڈیا کے لیے تو انڈیا کے ایکزمپل آپ لے لے تو اس کیس میں یہ ہے کہ جو آپ کے لوکل آن لائن شاپنگز ہے جیسے پاکستان میں ہیں گو ٹو ہے دراز وغیرہ ہے یہاں سے آپ افیلیٹ کریں گے تو آپ کو اچھی خاصی ارننگ ملے گی اور آپ کے لیے بیسٹ وہی ہے اسی طرح انڈیا میں فلپ کارٹ وغیرہ ہے وہ ان کے ساتھ افیلیٹ کریں گے تو ان کو وہاں سے اچھی خاصی ارننگ ملے گی سو سمپل یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ٹریفک زیادہ اچھی ملتی ہے جہاں سے آپ کو ویورز ملیں گے وہ سائٹ اپ کے لیے بیسٹ ہے پاکستان میں علی ایکسپریس بھی اچھا ہے اور اس کے پروڈکس پاکستان میں لوگ ابھی زیادہ خریدنے لگے تو علی ایکسپریس بھی زیادہ بیٹر ہے زیشہ نجاز کہتے ہیں یہ کوئیسے مجھے کافی لوگوں نے کیا تھا اس میں ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ کہ آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے اور آپ اس کو ویریفائی کرویں گے پچھلے پرانے ویڈیوز کو میں نے دیکھا تھا اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ یو ایسے کا نمبر جنریٹ کریں اس کے لیے ایک الگ ایپ ڈالنا پڑتا تھا یہ کرنا پڑا لمبا چھوڑا میں نے ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھائے تھا پاکستان کا نمبر آپ جنریٹ کریں گے آپ کا جو بھی پاکستان کا نمبر ایو فون ہے وہاں پہ آپ کنٹری سیلیکٹ کریں گے پاکستان نمبر آپ نہ لکھیں گے آپ نے پروینس کا نام سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ ویٹ کریں گے اب ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو تین چار پانچ منٹ تک ویٹ کرنا پڑتا ہے کورڈ کے لیے بعضوں کو جلدی بھی آجاتا ہے لیکن آپ کو ویٹ کرنا ہے وہاں پہ ایک اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کورڈ نہیں ملتا تو آپ دوبارہ سے کورڈ کے لیے ریکویسٹ کر سکتے دیں ہم کیا کرتے ہیں کہ دس پندرہ سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے ریکویسٹ کرتے پھر ریکویسٹ کرتے اس طرح یہ ہے کہ بعد میں وہ پھر ایک کوئسن شاید اس میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کورڈ مجھے مل رہا ہے میں کورڈ لگا رہا ہوں سیکنڈ ویریفائی نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ کورڈ آپ کا آپ نے پہلے آپ کو کورڈ ملاتا ہے ونٹو تری فور آپ نے دوبارہ سے دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے کورڈ مانگا تو وہ آتا ہے فور فائف سکس ایڈ جنریٹ ہوتا ہے وہاں سے اس دوران آپ کو پہلے والا ونٹو تری فور کورڈ ملتا ہے تو آپ جب وہ لگاتے تو وہ ویریفائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی دوسرا کوڈ جینریٹ ہو چکا ہے تو ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا یہ ہے کہ جو میرا اپنا ٹیکٹیکل ایکسپیرینس ہے آپ کمنٹس میں مجھے کریکٹ کر سکتے اگر آپ کا نیٹ سلو ہے تب آپ کو پرابلم ہوگی ویریفکیشن میں نیٹ کی سپیڈ اگر آپ کی سلو ہے اور کوڈ آپ کو نہیں مل رہا یہ وہ نیٹ کی جب آپ کی سپیڈ صحیح ہوگی تو یہ میں نے خود چیک کیا ہے اس وقت آپ کو کوڈ بھی جلدی ملتا ہے اور یہ ہے کہ آپ ویریفکیشن بھی جلدی ہوتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویریفکیشن نہیں ہو رہی تو آپ اس کو تھوڑا سے گیپ دے پندرہ بیس منٹ کے بعد دوبارہ سے ٹرائے کرے آئیم شور کہ آپ کو ویریفکیشن مل جائے گی مجھے اس طرح کے کوئیسٹن ملے تھے میں نے سٹیپس کمنٹس میں بھی بتائے تھے تو اس کے بعد مجھے پوزیٹیو میں ملا تھا کہ اس دفعہ ان کا سائٹ ویریفکیشن ہو گیا ہے نیکسٹ ہے بیسٹ ٹیوب کہتے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر کر سکتے ہیں بلوگ پر کر سکتے ہیں ایپس پر کر سکتے ہیں ویٹس اپ فیس بک اینی ویئر آپ کر سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے نوید زفر پوچھتے ہیں ان کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ آپ جب ایمازن کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایمازن ون ایٹی ڈیز علاو کرتا ہے ون ایٹی ڈیز میں آپ نے تین سیل کرنے ہیں اگر آپ اس دوران تین سیل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو پارٹنرشپ ایمازن سے ہے وہ ختم ہو جاتی آپ کو دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ ذہن میں رکھے جو نیو بگنرز ہیں ان کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ون ایٹی ڈیز میں آپ نے تین سیل کرنے ہے ارحال میں پہلی بات یہ دوسرا یہ کہ لنک جو جنریٹ ہوتا ہے لنک ہوتا ہے فورٹی ڈیز کے لیے فورٹی ڈیز کے لیے آپ جو بگنرز کے لیے ہیں ایمازن کا جو بگنر پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ لنک جنریٹ ہوتا ہے فورٹی ڈیز کے لیے ہوتا ہے فورٹی ڈیز میں اس پر کلک کر کے کوئی سیل کرتا ہے تو وہاں سے آپ کو کمیشن ملتا ہے لنک وہاں پہ فاریور کے لیے رہتی لیکن آپ کے لیے یہ ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے مبشر ملک کہتے ہیں اسلام علیکم برادر و علیکم السلام میں نے تین دن پہلے ایمازن افیلیٹ پروگرام پہ اپلائی کیا تھا لیکن ابھی تک کنفرمیشن کے میل نہیں ملا مجھے اوکے اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض وقت ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے تین دن چار دن پانچ دن ایون ویک تک بھی لگ سکتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے جی میل کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک آپ کے پاس فولڈر ہوتا ہے پروموشنز کا پروموشنز کے فولڈر کو مست چیک کریں وہاں پہ ایمازن کا آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ نے چیک نہیں کیا تو آپ بھی بھی جا کے چیک کریں ایم شور کہ پروموشنز میں آپ کو وہ کانٹیکٹ کیے ہوں گے دوسری یہ ہے کہ سپیمز کو بھی آپ ریگولرلی چیک کریں تو وہاں پہ بھی وہ مل جا سکتا ہے نیکس کوئسٹن ہے محمد احسان کا ہے نمبر والی جگہ پر وریفیکشن کا ایرر آ رہا ہے کہ پن بھی آگے وریفیکشن کا اور کال بھی پر بھی نیکسٹ نہیں ہو رہا تھا یہ وہی جیز ہے جو میں آلڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر آپ دو دفعہ تین دفعہ ریکویسٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کنفیوزن ہو جاتی ہے اور آپ کا پن نہیں لگتا تو میں نے سالویشن بتا دیا تھا جس میں دیکھیں میں نے کافی کمیونسکیشن کی ہے گیرہ ریپلائیز ہمارے اس پرٹیکولر کمنٹ پر میں نے کیا ہے یہ جتنے بھی کوئسٹنز ہیں ان کے آنسر میں آلڈی دے چکا ہوں لیکن ار بننا دوسرے کے کمنٹ کو پڑھتا نہیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا that's why میں نے اس کو ایک پورے ویڈیو میں فیچر کیا ہوا ہے نریش مالی کہتے ہیں سر افیلیٹ لنک شیئر کرتے ہیں تو ہمیں کتنے دن پروفٹ ملتا ہے ریپلائیز ضرور کرنا جی پروفٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فورٹی ڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں بگنرز کے لئے انیشل جو ہوتے ہیں امان راجپود کہتے ہیں سر کیا بتا سکتے ہیں کہ ایک سائٹ میں ایمیزنگ کے کتنے پروڈکٹ شو کروا سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ چاہے آپ کروا سکتے ہیں یہ ایڈسنس کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک سائٹ پہ پانچ چھ یا سات سے زیادہ کوڈ لگائیں گے تو ایڈسنس کے پولیسیز وائلیٹ ہوں گے آپ ایک سائٹ پہ جتنے بھی پروڈکٹ شو کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی اس کے لئے لیمنٹس نہیں ہیں اسلام ایوری ویر کہتے ہیں کہ بائی پاکستان کا تو آپشن ہی نہیں ہے تو افیلیٹ او بھی جائے تو فائدہ تو نہیں ہے افیلیٹ کا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں آپ پاکستان کے پروڈکٹس کم ہوتے ہیں بلکہ 4% ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستان کے علاوہ بھی باقی کنٹریز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ضرور نہیں کہ پاکستان سے آپ کے سیل ہو کسی بھی جگہ سے آپ کے سیل ہو بلکہ اگر یو ایسے وغیرہ سے آپ کے سیل ہوگی تو اس سے آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ملے گا کیونکہ وہاں پہ وہ کرنسی ڈالر میں ڈیل ہوتی پاکستان میں کریں گے تو روپیز میں باتیں چلیں گے تو یہ ہے کہ آپ صرف یہ چیز کو نہ دیکھیں پاکستان کو آپ اوورال افیلیٹ کا تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ اوورال ہوتا ہے اس سے کوئی بھی پرچیس کرے آپ کو اس کا کمیشن ملتا ہے عبدالباسد کہتے ہیں سر کلک سے بھی ارننگ ہوتی ہے یا پھر کوئی پروڈکٹ بائے کرنے سے ارننگ ہوتی ہے جب تک بائے نہیں کیا ہے اس وقت تک ارننگ نہیں ہوتی سمر مول کہتے ہیں کہ میرا اپنا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے میرے اپنے کزن کے ویب سائٹ ہے یہ میں آلیڈی ایکسپلین کر چکا ہوں اگر اس ویب سائٹ کا آپ کو اپروول مل جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تب آپ بالکل اس ویب سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں محمد انس کہتے ہیں اس کا کمیشن ہمیں اکاؤنٹ میں آئے گا میں پاکستان سے تو میں اپنے بینک اکاؤنٹ دینے ہوں گے پیسے آئیں گے یہ میں ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں اپشن تین ہے آپ کے پاس ارننگ کے لیے لیکن پاکستان میں اس کے دو اپشن آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہ وائر ٹرانسفر جس کو وہ چیک کہتے ہیں چیک کے فارم میں آپ کا ایڈرس ہوگا اس پہ آپ کو وہاں پہ ملے گا دوسرا اپشن جو آپ پاکستان کے لیے ہیں وہ ہے پیپل کا ہے اب پیپل تو پاکستان میں ہے نہیں تو اس کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پینئر ایک کارڈ ہوتا ہے اس کی فرمینے ویڈیو بنے یہ پینئر کارڈ جرنیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو پھر لنک کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے جو ارننگ ہوگی وہ پینئر میں آئیں گے پینئر بھی بالکل جسٹ ایک آپ کا ایٹی ایم کارڈ کی طرح ہوتا ہے وہ فری ہے پندرہ بیس دن میں آپ کو ملتا ہے اس کو آپ پیپل سے لنک کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی ساتھ لنک کر سکتے ہیں تو اس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں آپ پینئر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ وائر ٹرانسفر کے کر سکتے ہیں اس میں ایک اور اپشن بھی ہے جو کہ انٹرسٹنگ ہے آپ کی جو ارننگ ہوگی ایمازن پہ آپ پیسے کے باجے آپ اس سے پروڈک لے سکتے ہیں ملک کوئی کیمرا لینا چاہے کوئی لیپ ٹاپ لینا چاہے کوئی موبائل لینا چاہے اس کی جو کمیشن ہے وہ ایمازن کے ساتھ ہوگی اس سے پھر آپ کی جو پیسے ہوں گے اس سے آپ اپنے لیے پروڈک بھی ایمازن سے لے سکتے ہیں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے سو دیز ور ٹاپ فیفٹین قویسن جو مجھے لگے کہ ان کے آنسر دینے چاہیے ویڈیو کی لیند زیادہ ہوتی اگر میں قویسن کو انکریز کرتا قویسن مجھے بہت زیادہ ملے تھے سٹل اگر کوئی امپورٹنٹ قویسن مسنگ ہے تو آپ کمنٹ میں اس ویڈیو کے کمنٹ میں منشن کر سکتے تاکہ میں اس کا فارٹ ٹو بناوں اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں کوئی آل ان آل ایکسپورٹ نہیں کسی بھی چیز میں کسی بھی کوئسن کا آنسر میں نے غلط دیا ہے یا مجھ سے کوئی مس کمیونکیشن ہوئے تو وہ آپ ڈیفینٹلی مجھے کمنٹ میں بتا دے تاکہ میں اس کو کریکٹ کر سکتا ہوں کانٹیک کرنے کے لیے مجھ سے لوگ بہت ریکویسٹ کرتے ہیں ویڈس ایپ نمبر کے لیے موبائل نمبر کے لیے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ویڈس ایپ نمبر جو ہوتا ہے میں نے اس کو دور رکھا ہوا ان سارے چیزوں سے آن لائن نرننگ وغیرہ سے وہ صرف میرے فیملی کے لیے سیم از دا سیچویشن میں موبائل نمبر میں کوشش کروں گا جلدی ایک دوسرا موبائل نمبر ارینج کروں اس پر پر ویڈس ایپ جو ہوگا وہ پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ پر اس پر مجھ سے اپنے پرالوم شیئر کر سکتے ہیں اور ون لاسٹ ٹنگ اگر کسی بھی کوششن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے کسی بھی ٹاپک پہ تو ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میں سب سے جلدی ریپلائی کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھ سے پرسنل کچھ ڈسکس کرنا ہے تو وہ ای میل ہے آپ نیچے بھی آپ کو نظر آئے گا طولیب انڈرسکور جاوید ایٹ یاہو ڈاٹ کام وہاں پہ میں زیادہ تر ایکٹیو رہتا ہوں وہاں پہ بھی میں آپ کونسٹ دے سکتا ہوں سو گائز مجھ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند دیں یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایسا انٹرسٹنگ انفارمیشن ویڈیوز کے لیے آپ کی ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلور میں سبسکرائب لکھا ہوئے آپ اس کو کلک کر کے سبسکرائب لکھا ہے جیسی ٹیک وردو چینل سے کوئی ویڈیو پلوڑ ہوگے آپ کو اس نوٹفکشن سب سے پہلے ملے گے سو ملتے ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال لکھئے کہ ٹھیک کیئر اللہ حافظ and don't forget to visit